بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ویلکم تو دا شامن فوٹ کیچن ویلکم تو دا یوٹیوب چینل شامن فوٹ کیچن آج میں بنانے جاری ہوں کیمہ کرلے کیمہ کرلے تو ہر گھر میں بنائے چاہتے ہیں لیکن میں آج آپ کو اپنے انداز سے کیمہ کرلے بنانے سکھاؤں گی میں جس طرح کیمہ کرلے بناؤں گے بلکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے آپ میرے اس ویڈیو کو سٹیپ پہ سٹیپ اینڈ تک ضرور دیکھیں گا چلیں آئیں دیکھتے ہیں کیمہ کرلے بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے 1 kg میں نے کرلے لیے ہن کو میں نے چھیل کیا اور نمک لگا گا چھتنا سی واش کر لیا تھا ایدھر میں نے 1 kg چکن کا کیمہ لیا ہے بلکہ اس کو میں نے کیمہ نہیں کروایا اس کے چھوٹے پیسیس کروا لیا ہے چکن کا کیمہ بلکل ہی میش ہو جاتے ہیں اس لئے میں نے ان کو کیمہ نہیں کروایا پیسیس میں کروایا ہے 250 گرام میں نے پیاس لیا ہے یعنی کہ ایک پاہ اس کو میں نے ایسے سلائسیس میں کٹ کر لیا ہے تین ادھر میں ٹوماتر لیا ہے اس کو میں نے ایسے چوب کر لیا ہوا ہے سپائسیس میں میرے پاس ہے 1 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون ہلدی پورڈر 1.5 ٹی سپون گرم سالہ 1 ٹی سپون سرخ مرش پورڈر 1 ٹی سپون دھنیا پورڈر 1.5 ٹی سپون زیرہ پورڈر اور چھوٹکی بھار کے میرے پاس یہ کلونجی ہے 8 سے 10 میں نے سب مرشت لیا ہے 1 ٹی سپون ادھر کو لسن کے پیسٹ لیا ہے اور یہ پیاس لے کے اس کو میں نے چوب کر لیا ہے یہ چکن کے لیے ہے اور یہ ٹی سپون میں نے چکن کے میں نے چکن کے لیے کٹ کیا ہے یہ ایک ادھر ٹی سپون کو میں نے چوب کر لیا ہوا ہے چلیں آئیں کیمک ریلے بنانا شروع کرتے ہیں کرائی کے اندر میں نے 1 مک کے قریب اوئل لیا ہے کریلے فرائی کرنے کے لیے اوئل کا زیادہ ہونا چاہیے کم اوئل میں کریلے فرائی ہوں تو وہ کروے بھی ہو جاتے ہیں میں زیادہ اوئل میں کریلے فرائی کروں گی کریلے فرائی کرنے کے لیے آپ فلیم کو میڈیم پھر رکھیں گے زیادہ ہائی پہ نہیں لے کے جائیں گے کریلے فرائی کروں گی جب تک ہمارے کریلے براؤن ہوتے ہیں اتنے دیر میں ہم چکن کا کیما ریڈی کر لیتے ہیں کرائی کے اندر کھانے کا بڑا چمچہ پکانے والا ہوتا ہے وائل ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ اس میں میں چوب کی بھی پیاز ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہلکا سا سوتے کر لیں گے بہت براؤنی کریں گے پیازوں کو سوفٹ ہونے تک اس کو ہم فرائی کر لیں گے پیاز سوفٹ ہو چکی ہے اس کے اندر میں لیسن اور در کا پیسٹ آئیڈ کر دوں گی اور اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ہتم ہو جائے لیسن اور در کا پیسٹ فرائی ہو چکے ہیں بہت اچھی خوشبو آنا شروع ہوگی ہے اب میں اس کے اندر کٹی بیٹ موٹر آئیڈ کر دوں گے اور انکہ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کا میں ایک منٹ تاک ایسے ہی سپرائی کروں گے اوئل میں تاکہ ٹماتر اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے ٹماتر سوفٹ ہو چکے ہیں دیکھیں کہ تیس طریقے سے ٹماتر سوفٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر سارے سپائسیز ایڈ کر دوں گی نمک اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ کا مسالہ نیچے لگنا شروع ہو گیا تب اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیں میں یہاں پہ ٹماتر سپون کے قریب پانی آئٹ کر دوں گے اس کے اندر مسالے کی بنائی کرتے ہوئے مجھے تیر منٹ ہو چکے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ بہت اچھا مسالہ ریڈی ہوا ہے ہمارا اب میں اس کے اندر چکن ایڈ کر دوں گی میں نے اس کے اندر چکن کا کیم ایڈ کر دیا اس کو میں اچھے طرح سے مسالے کے اندر مکس کر کے بھون لوں گی کیمیگر پلر چینج ہونے تک میں اس کی اچھے طرح سے بھونائی کروں گی کیمیکہ کلر چینج ہو چکے ہیں اور اس کے اچھے طرح سے میں نے بھونائی کر لی ہے اور اس نے آئیل بھی چھوڑ دی ہے اب میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے کور کروں گے تاکہ مارا کیمہ اچھے طرح سے گل جائے اس کو اپس میں نے کور کر دیا اور اس کو میں میڈیم ٹو لو فلیم پر کور کروں گی چھوڑ دی ہے جو دیر میں ہم نے اچھے طرح کیمہ ریڈی کی ہے اس نے دیر میں ہمارے کریلے گولڈن برون ہو چکے ہیں اب ان کو میں نکال لوں گی کریلوں کو میں نے آئیل کے اندر سے نکال لیا ہے اب میں ان کو پیٹ میں ڈال دیتی ہوں اب اسی اوئل کے اندر میں پیاس کو بھی فرائی کر لوں گی پیاس کو میں لائٹ سا برون ہونے تک فرائی کروں گی اس کو بلکل لائٹ برون کہنا ہے ڈاگ برون نہیں کرنا آپ نے چکن کو پکتے ہوگے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور چکن ہمارا بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں پانی ڈرائی ہو گیا اور بلکل ریڈی ہو گیا ہمارا چکن ہمیں بلکل ایسے ہی چاہیے تھے ڈرائی ڈرائی سا چکن کے کیمہ بلکل تیار ہے اب میں اس کی فلیم کو آف کر دوں گی پیاس فرائی ہو چکا ہے اس پر لائٹ برون شیئڈ آگی ہے یہ لائٹ برون فرائی ہو گیا ہے اس کا ہم نے بہت زیادہ ڈرائی نہیں کرنا ہے اب میں اس کے اندر سے ایکسٹر آئیل نکال لوں گی پیاس کے اندر سے میں نے ایکسٹر آئیل نکال لیا ہے اب میں اس کے اندر فرائی کیے ہوئے کرلے ایڈ کر دوں گی کرلے فرائی ہونے کے بعد تھوڑھے کرسپی ہو جاتے ہیں کٹی بھی ٹماٹی رائٹ کر دوں گی اور کٹی بھی سبز میچ تھوڑی سی میں کارنیش کے لیے بچا کر رکھ لیں گی اور ان سارے سپائسز کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب میں اس کے اندر ٹکن کے کیمے اٹ کر دوں گی اور کیمے کو میں کرلے کے اندر اچھ طرح سے مکس کر دوں گی کرلے اور ٹکن کے کیمے کو میں نے اچھ طرح سے مکس کر دی ہیں اب میں اس کوپر سے کور کر کے کور کروں گی فائیف مینٹ کے لیے میں اس کوپر سے کور کر دیئے ہیں اور پانچ مینٹ کے لیے اس کو میں دم پہ لگاؤں گی اور فلیم کو بلکل لو کر دیں گے کیمہ کرلے کو دم پہ لگے ہوئے پانچ مینٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بلکل تیار ہے میرے کیمہ کرلے بہت اچھے بنے ہیں کرلے بھی بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں اب میں ان کو ڈی شورٹ کر لیتی ہوں اور فلیم کو اپر کر دیتی ہوں کیمہ کرلے کو میں نے ڈی شورٹ کر لیا ہے اب اس کو اوپر سے گھانیش کر دیتی ہوں اس کی اوپر میں تھوڑا چی کٹی بھی ہری میرے چیٹ کر دوں گی کٹاوہ ہرا دھنیا کیمہ کرلے سرونگ کے لیے بلکل ریڈی ہیں i hope آپ کو میرے ریسپی زیادہ پسند آئی ہوگی میری اس ریسپی کو فیملی میمبرز فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیں کہ کیسے لگیا آپ کو لائٹ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے شامین فوڈ کی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ نہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک فری میں پہنچ سکیں اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ تعالی آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین